بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے خمص دینا ایک ایسی مالی عبادت اور امام زمانہ علیہ السلام کا حق ہے جس سے اہل بیت علیہ السلام کے اکثر پیروکار غافل ہیں یا اس کی نسبت سستی یا کوتاہی کرتے ہیں جبکہ انسان کی زندگی کی بہت ساری مشکلات اس حق کو اور اس واجب کو ادا کرنے سے حل ہو سکتی ہیں انسان کی زندگی میں خمص ادا کرنے کے بعض اہم آثار یہ ہے جب انسان اپنے مال کا خمص ادا کرے تو یقیناً اس کا مال پاک ہو جاتا ہے اور یہ پاک مال پاک انسانی نسل کے لیے ایک اہم مقدمہ ہے اس کے نتیجے میں پاک انسانی نسل پروان چڑھتی ہے خمص اہل بیت اور امام زمانہ علیہ السلام کا حق ہے اور یہ مال دین کی محافظت اور پرچار پر خرچ کیا جاتا ہے جب انسان اپنا خمص نکالتا ہے تو وہ دین کی محافظت اور پرچار میں مدد کرتا ہے چونکہ خمص اہل بیت اور امام زمانہ علیہ السلام کا حق ہے اور وہ وفادار انسان کبھی کسی کا حق ضائع نہیں کرتا لہٰذا جب انسان اپنا خمص نکالتا ہے تو وہ اہل بیت اور امام زمانہ علیہ السلام کی نسبت اپنی وفاداری ثابت کرتا ہے خمص کا ایک حصہ مستحق سادات کے لیے مخصوص ہے اور اپنے مال کا خمص نکال کر ایک مومن محمد و آل محمد کا حق ادا کرتا ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خمص نکال کر تم اپنا مال پاک کرتے ہو اور خمص سے ہمارا مقصد بھی یہی ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خمص کے ذریعے ہم اپنی اور اپنے پیروکاروں کی آبرو اور عزت کو مخالفین کی مکاریوں سے محفوظ رکھتے ہیں یعنی دین اور اہل بیت کے خلاف دشمنوں کی جانب سے جتنی بھی سازشیں ہوتی ہیں ان تمام سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خمص کا ایک بہت اہم کردار ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے مال کا خمص ادا کر کے تم اپنے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ فراہم کرتے ہو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے مال کا خمص ادا کر کے تم اپنے آخرت کے لیے ایک بہترین زخیرہ اور مددگار فراہم کرتے ہو امام باقر علیہ السلام نے ایک خمص دینے والے شخص سے کہا کہ میرے اور میرے آباؤ اجداد پر لازم ہے کہ تمہارے لیے جنت کی زمانت کریں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے مال کا خمص ادا کر کے تم اپنے آپ کو ہمارے دعاؤں کا مستحق بناتے ہو یعنی اس واجب کو ادا کرنے کے بعد اہل بیت ہمارے لیے خاص دعا کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رزق میں برکت اور وسط کی چابی اپنے مال کا خمص ادا کرنا ہے یعنی اپنے مال کا خمص ادا کرنے سے تمہارے رزق میں برکت اور وسط پیدا ہوگی بے شک جو اللہ اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کا حق ادا کرے اس پر اللہ کی خاص رحمتیں اور برکات نازل ہوتی ہیں اور آخر میں یہ بات یاد رکھئے کہ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے مال کا خمص ادا نہیں کر رہے لہٰذا اس جانب توجہ دیجئے اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آج کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ